بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس تور جاؤں واپس نہیں لیا جائے گا تم کو ہمارے پاس تم وہیں داؤ گے بے مقصد پیدا کیا ہے عدد کا مطلب ہوتا ہے یوں ہی جیسے کوئی آدمی چل رہا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں بھی نہیں کیوں بس آئی سی کچھ مقصد نہیں اس کے پیچھے یوں ہی کیا اس کا اس لئے پیدا کیا ہے تم کو کہ تم پوری زندگی گزار دو ایک دن نہیں دو دن نہیں سالوں کے سال چالیس پچاس تھاٹھ سال کچھ بھی نہیں کوئی مقصد نہیں زندگی یوں ہی پیدا کیا ہم نے تم انہیں اللہ یوں ہی کر دیتا ہے کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں تو ایک آدمی کو اپنے ہاں جوگ پہ رکھتا ہے برابر دیکھتا ہے کام صحیح کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے تنخواہ کے دن بلتا ہے تو نے کام کیا ہی نہیں کام تو کیا نہیں ایک غلام ہے ایک کام کرنے والا ہے کام نہیں کرتا ہے تو بلتا ہے تو نے کچھ کیا ہے تجھ کو دوں کیوں میں اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر کے تجھ کو ملے گا تو زیادہ انصاف والا یا وہ اللہ کے ہاں پر عدل بھی ہے اور پدل بھی ہے اس کی مرضی وہ معاف کر دے لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے تو کوئی اس کے اوپر جبر کر سکتا ہے نہیں وہ خود جانتا ہے کون سزا کا حقدار ہے وہ خود جانتا ہے کون معافی کا حقدار ہے ہم اپنی زندگی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اندر میں اگر کسی کو دیا جائے تو ہم برابر بولتے ہیں کہ اس نے جو کرنا چاہیتا ہو نہیں کیا اس نے اس کو جوپے سے نکال دو تو کام کر رہا نہیں چل جائے یہاں سے کہیں اور جا کے دیکھ لے ہمارے ہاں کام کرتا ہے تو کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہم نے ٹہلنے کے لیے تھوڑی رکھا دکھان کے اپرے اس کو کام کے لیے رکھا ہے تو کام نہیں کر رہا ہے نکل جائے ہاں سے ہم اپنے ہاں پر ہم رحم کی بات کرتے ہیں ہم احسان کی بات کرتے ہیں ہم تھوڑی رکھیں گے اللہ ہم کو کیسے رکھے گا اب بتائیں ہم اللہ سے امید باندھے ہوئے ہیں جبکہ ہمارا اپنا پیمانہ کا حصہ سخت ہے زندگی اگر بامقصد نہیں ہے زندگی میں اگر اللہ کا دین نہیں ہے تو زندگی برباد ہے آخرت کی بربادی اور چیز ہے وہ تو ہوگی یہ خود ایک بربادی ہے ویسٹ ہے اور زندگی سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں جو ویسٹ کرے آپ کی سب سے تینتی چیز زندگی وہ موقع ہے جس سے آپ بھی جنت پاسکتا ہے اس کے پاس جنت کا موقع تھا اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اللہ دلہ فرماتا ہے انسان نہیں سمجھ رکھا ہے یہیں چھوڑ دیا جائے گا اس کو اَنْ يُتْرَكَ سُدَى دونیوی اعتبار سے آخر کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا نہ اس کو شریعت دی جائے گی نہ اس کو پوچھا جائے گا ایسا سمجھا ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہیں ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ہمیں زندگی کا جواب دینا رہے ہیں پیر آیا منگل گو جبرا جناس انیچار اتوار پھر آجا کر پیر ہفتہ ہفتہ آدمی دین پر نہیں چلتا ہے کتنے حکم توڑتا ہے کتنی نمازیں چھوڑتا ہے کیا ہم نہیں کرتا ہے ایسی تیزی سے زندگی نکل جاتی ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور قیامت کے قریب تو وقت اور بھی زیادہ تیزی سے نکلے گا ہم کیا کر رہے ہیں اور جب اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے پھر سب کے لئے سب کی جھوکیوں میں آدمی آجاتا ہے فوٹبال کیسا ہو کیا مسلمان کا جو یہاں سے آئے اس نے کھک مارا وہاں سے آئے کیا قیمت ہے ہماری دونیوی سطح پر آپ دیکھئے کیا مسلمان کا آب سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹ سکتے ہیں موسیقی موسیقی